ایمان پر خاتم آیا الہی ایمان پر خاتم آیا الہی ایمان پر خاتم آیا الہی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علی کا یا رسول اللہ وعلیٰ آلک و صحابکا یا حبیب اللہ صلاة والسلام علی کا یا نبی اللہ وعلیٰ آلک و صحابکا یا نور اللہ حضرت سیدنا سحل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک روز سرکار نامدار رسولوں کے سردار صل اللہ تعالی عنہ و علی وآلہ وسلم باہر تشریف لائے اس موقع پر ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے بڑھ کر ارز کی یا رسول اللہ صل اللہ علی وآلہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو اچہر مبارک پر خوشی کے آثار ظاہر ہو رہے ہیں فرمایا بے شک ابی جبریل امین علی السلام میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ اے محمد صل اللہ علی وآلہ وسلم جس نے آپ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ عز وجل اس کے نام آمال میں دس نیکیاں لکھے گا اور دس گناہ مٹا دے گا اور دس درجات بڑھا دے گا صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد وعلی علی وصحبی و بارک وسلم صلات و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا حاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ حضرت سیدہ جابر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ حضور نبی پاک صل اللہ تعالی علی وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ارشاد فرمائے کہ ابھی میرے پاس میرے خلیل جبریل علیہ السلام آئے اور کہا کہ اے محمد صل اللہ علی وآلہ وسلم اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا اللہ عز و جل کے ایک بندے نے سمندر میں ایک پہاڑ کی چوٹی پر پانچ سو سال تک عبادت کی اور اس پہاڑ یعنی ماؤنٹین کی چوڑائی لمبائی تیس تیس ہاتھ تھی اللہ عز و جل اس کے لیے انگلی جتنی چوڑی شیری نہر نکالتا جس میں آہستہ آہستہ میٹھا پانی بہتا اور پاڑ کے نیچے جمع ہو جاتا اور ہر رات انار کے درخت سے ایک انار نکلتا جب شام ہوتی تو وہ بندہ نیچے اترتا بزو کرتا وہ انار لے کر کھا لیتا پھر نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا اس نے بوقت وصال اللہ سے سوال کیا کہ وہ سجدے کی حالت میں اس کی روح قبض کرے تاکہ بروز قیامت وہ سجدے کی حالت میں ہی اٹھایا جائے حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ جب اسے قیامت کے دن اٹھایا جائے گا اور وہ اللہ عز و جل کے سامنے کھڑا ہوگا اللہ عز و جل اس کے متعلق ارشاد فرمائے گا کہ میرے بندے کو میری رحمت سے جنت میں داخل کر دو وہ ارز کرے گا کہ اے میرے پروردگار عز و جل بلکہ میرے عمل سے تو اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا کہ میرے بندے کو میری رحمت سے جنت میں داخل کر دو وہ ارز کرے گا کہ اے پروردگار عز و جل بلکہ میرے عمل سے تو اللہ عز و جل فرشتوں سے فرمائے گا کہ میرے بندے کے عمل کو میری دی گئی نعمتوں سے موازنہ کرو یعنی کمپیر کرو تو آنکھ کی نعمت اس کی پانچ سو سالہ عبادت کو گھیر لے گی اور باقی جسم کی نعمتیں اس پر ضائد ہوں گی تو اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا کہ میرے بندے کو جہنم میں داخل کر دو تو اسے جہنم کی طرف کھینچا جائے گا وہ پکارے گا کہ اے پروردگار مجھے اپنی رحمت سے جنت میں داخل کر دے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اسے واپس لے آؤ اسے واپس لے آؤ چنانچہ اسے دوبارہ رب تعالیٰ کے حضور کھڑا کیا جائے گا اور پھر اللہ عز و جل اسے اپنی ان نعمتوں کے بارے میں دریاف فرمائے گا جو اسے بیچ سمندر میں بلند پہاڑ پر عطا کی گئی تھی وہ عرض کرے گا کہ اے میرے پروردگار یہ سب کچھ عطا کرنے والا تو ہی تو ہے اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا یہ سب میری رحمت سے ہی تو ہے اور میں اپنی رحمت سے ہی تجھے جنت میں داخل کرتا ہوں پھر اسے اللہ عز و جل داخل جنت فرما دے گا حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک تمام اشیاء اللہ عز و جل کی رحمت سے ہی ہیں میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیو مدنی چینل کے ناظرین دیکھا آپ نے کہ پانچ سو سال کے طویل عرصے تک مسلسل عبادت کرنے والے نیک شخص کے ساتھ بھی جب اللہ عز و جل عدل فرمانے پر آیا تو وہ شخص بھی جہنم کا حقدار قرار پایا اور بالاخر اللہ کی رحمت کے صدقے ہی اس کا کام بنا تو اس واقعے سے یہ مدنی پھول ملا کہ کوئی شخص کتنا ہی عابد و زاہد یعنی عبادت گزار کیوں نہ ہو اس کے اپنے آمال پر بھروسہ کرنے کے بجائے اللہ عز و جل کی رحمت پر نظر کرنی چاہیے کسی میں اس کی کامیابی کی زمانت ہے تو یقیناً اللہ عز و جل کی رحمت بہت وسیع ہے وہ کسی کو مایوس نہیں لوٹاتا بلکہ بڑے سے بڑا گناہ گار کی دھیروں خطائیں بھی رب تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے پارہ پچیس سورہ شورا کی آیت نمبر پچیس میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ الطَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُوا عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور گناہوں سے درگزر فرماتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو اللہ عز و جل کی رحمت بے حد و بے حساب ہے اس کے گناہگار بندے دن رات اس کی نافرمانیاں کرتے رہیں اس کے حقوق کی پامالی سے بھی دریغ نہ کریں مگر پھر بھی وہ رب کریم ہمیں مسلسل محلت عطا فرماتا ہے اگر ہم سچی توبہ کر لیں تو ہماری ساری خطاؤں کو وہ معاف فرما کر رحمتوں کی مزید بارش برساتے ہوئے ان گناہوں کو بھی نیکیوں سے تبدیل فرما دیتا ہے تو ہمیں بھی اپنی زندگی نیکیوں میں بسر کرنی چاہئے اور بعض ایسے معاملات ہیں جس سے بڑی دھارس بنتی ہیں بعض ایسے ایام ہیں جن سے بڑی دھارس بنتی ہیں کہ ان راتوں میں اور ان دنوں میں رب تعالیٰ کی رحمتوں کا بہت زیادہ نزول ہوتا ہے بہت زیادہ نزول ہوتا ہے تو میرے مٹھے مٹھے ہو پیارے پیارے اسلامی بھائیو ہم آج جو زندگی گزار رہے ہیں تو یہ ایک طرح سے بڑی محرومی ہے بڑی لاپروائی ہے ہماری کہ اولاں تو ہمیں ان مبارک ایام یا مبارک دنوں کے بارے میں معلوم ہی نہیں کہ اس کی فضیلتیں کیا ہیں اس کی فضیلتیں کیا ہیں اور ہمارے اصلاف و بزرگان دید کہ ہر رات کو ہر رات کو بڑی اہمیت دیا کرتے اور عبادت کے معاملے میں وہ اپنے آپ کو ایسا کمر بستا رکھتے ان کو ایسی عبادت کی لذت نصیب ہوتی سبحان اللہ حضرت امام شافعی جو کروڑوں شافعیوں کے پیشوا ہیں آپ کا ایک بڑا زبدس معمول یہ علماء بیان کرتے ہیں کہ امام شافعی رحمت اللہ تعالی نے رات کے تین حصے کیے ہوئے تھے تین حصے ایک حصے میں سوتے تھے ایک میں احادیث طیبہ کا متعالی اور ان سے مسائل کا انستمباد فرماتے تھے اور ایک حصے میں تحجد ادا فرماتے تھے اور کہا کرتے تھے امام شافعی رحمت اللہ تعالی کہا کرتے تھے کہ اگر دینی بھائیوں سے علمی مذاکرہ اور رات میں تحجد کی نماز نہ ہوتی تو میں اس دنیا میں رہنا پسند ہی نہیں کرتا یعنی ان کو ان عبادتوں سے لذتیں ملتی تھیں یہ عبادتوں کا شوق رکھا کرتے تھے اور آج ہمیں بدقسمتی سے تو کئی ایسے معاملات ہیں جن کے بارے میں پتا ہی نہیں ہیں اور امیر علیہ السنت بارہا اس کی تعلیم بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ مدنی پن سورہ یار گھر میں ہونا چاہیے اسی مدنی پن سورے کے پیج نمبر 350 سے میں آپ کو ایک روایت سناتا ہوں جس میں لکھا ہے کہ بعض احادیث مبارکہ کے مطابق ذو الحجت الحرام کا پہلا عشرہ یعنی پہلی زلہ حجت سے دس زلہ حجت تک یہ دن جو ہیں یہ رمضان مبارک کے بعد سب دنوں سے افضل ہیں ہمارے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نور بار ہے کہ ان دس دنوں سے زیادہ کسی دن کا نیک عمل یا اللہ عز و جل کو محبوب نہیں صحابہ اکرام علیہ ردوان نے ارس کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نہ راہِ خدا عز و جل میں جہاد فرمایا اور نہ راہِ خدا عز و جل میں جہاد مگر وہ کہ اپنی جان و مال لے کر نکلے پھر ان میں سے کچھ واپس نہ لائیں یعنی صرف وہ مجاہد افضل ہوگا جو جان مال قربان کرنے میں کامیاب ہو گیا غور کر لیں کہ زندگی میں کتنے ہی دن آئے ایسے اور گزر گئے ہم نے کیا فائدہ اٹھا ہے یہ دس دن آرہے ہیں ان دس دنوں کی فضیلت کے حوالے سے ایک حدیث پاک سنیے حدیث پاک میں ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ عز و جل کو عشرہ ذو الحجہ سے زیادہ کسی دن میں اپنی عبادت کیا جانا پسندیدہ نہیں اس کے ہر دن کا روزہ ایک سال کے روزوں اور ہر شب کا قیام شب قدر کے برابر ہے اور نوزل حجہ سبحان اللہ یومِ عرفہ اس کے روزے کی فضیلت حضرتِ سیدنا ابو قطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سلطانِ مدینہ قرارِ قلبُ سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ باقرینہ ہے مجھے اللہ عز و جل پر گمان ہے کہ عرفہ یعنی نوزل حجت الحرام کا روزہ ایک سال قبل اور ایک سال بعد کے گناہ مٹا دیتا ہے ام المومنین حضرتِ سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا عرفہ یعنی نوزل حجت الحرام کا روزہ ہزار روزوں کے برابر ہے اور میرے مٹھے مٹھے و پیارے پیارے اسلامی بھائیو عرفہ یعنی نوزل حجت کا روزہ اس کے بارے میں مدب ایک وضاعت یہ بھی سن لیجئے کہ حج کرنے والے جو عرفات میں ہیں جو حج پر گئے ہیں اور نوزل حجت کو انہیں عرفات میں گزارنا ہے تو جو عرفات میں ہیں اسے عرفہ یعنی نوزل حجت الحرام کے دن روزہ مکروح ہے کہ حضرتِ سیدنا ابنِ خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرتِ سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ حضور پرنور شافعِ یوم النشور صلی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرفہ کے دن یعنی نوزل حجت الحرام کے روز حاجی کو عرفات میں روزہ رکھنے سے منع فرمائے تو جو عرفات میں ہوں گے ان کے لئے نوی کا روزہ رکھنا مکروح ہے لیکن جو غیرِ حاجی ہیں دیگر شہروں میں دیگر ملکوں میں جو رہتے ہیں جو حج پر نہیں ہیں تو ان کے لئے یہ روزہ رکھ سکتے ہیں تو یہ مبارک ایام یہ آ رہے ہیں تو ان دنوں کو عبادت میں گزارنے اور راتوں کو قیام میں تلاوت میں ذکر و اسکار میں گزارنے کی نیت کری لیجئے اللہ خیر سے یہ دن ہمیں نصیب کرے تو یہ دن جب ہم پا لیں تو اللہ تعالیٰ اس میں خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے یہ سب کچھ ہوتا ہے معلومات اور پھر صحبت سے معلومات تو ہو گئی اب ایسوں کے ساتھ رہیں گے تو عبادت کا شوق ہوگا نا ایسے کے ساتھ رہیں گے جن کو ان روزوں کا پتہ ہی نہ ہو اور اس کو پتہ چلے کہ آج روزہ رکھا ہے تو وہ مذاک اڑائے گا تو بھائی رمضان میں روزہ رکھتے ہیں ان دنوں میں دوڑی روزہ رکھا جاتا ہے اگر رات کو عبادت کی طرف اس کو رغبت کی جائے تو وہ رات کی عبادت تو دور کی بات رہی ایسے برے دوستوں کی وجہ سے کئی ایسے ہوں گے جن کی جماعتیں چھوڑ جاتی ہیں عام طور پر جو نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے والے ہوتے ہیں اگر ہفتے میں کسی ایک ایسے بے نمازی دوست کے ساتھ رہتے ہوں گے اس دن کی جماعت بھی جاتی ہوگی اور ماذا اللہ کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہوگا کہ نمازیں قضا ہو جاتی ہوگا تو کتنی صحبت کا بھی اثر ہوتا ہے کہ اگر ایسے لوگوں کے ساتھ رہیں جو پہلی صف کی ترغیب دلائیں پہلی صف کی ترغیب دلائیں جو شوق دلائیں ہم کو کہ ہمیں نیکیاں کرنی ہیں عبادت میں گزارنا ہے وقت تو ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کریں الحمدللہ دعوت اسلامی کا یہ جو مدنی ماحول ہے یہ ایسا ہے کہ جس میں نیکیاں کرنے کی ترغیب بلتی ہے بلکہ بارہا ایسا بھی دیکھا کہ جو اس مدنی ماحول سے وابستہ ہوئے پہلے برے دوستوں کی نحوست کی وجہ سے عیدی تک کی نماز چھوڑ دیتے تھے اور اب اس اچھی صحبت کی وجہ سے الحمدللہ پانچوں نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا نصیب ہوتا ہے تو اچھے کی صحبت ضروری ہے اور پھر دوسری اہم بات خاص کر اسی ذل حجت الحرام کے حوالے سے ارز کروں گا جسے میرے شیخ طریقت امیر علیہ السنت نے اپنے رسالے ابلک گھڑے سوار یہ قربانی کے حوالے سے بڑا ہی معلوماتی رسالہ اور شاید اگر اس کو ایک بار جو پڑھ لے تو اگر اس کو دل میں تڑپ ہوگی انہوں تو کہے گا یار اس کو تو حفظ کرنا چاہیے یاد کرنا چاہیے اس تنی ضروری معلوماتیں جانور کے وہ بائیس اجزہ جن کو کھانا منع ہے اس کی تفصیل لکھی ہے اور بھی اس میں قربانی کے حوالے سے فضائل اور اہم بات جو اس دس دنوں کے حوالے سے میں ارز کروں گا وہ پیج نمبر چار پر پیج نمبر فور پر امیر علیہ السنت لکھتے ہیں کہ مفسر شہیر حکم الامت رحمت اللہ تعالیٰ لے کہ ایک حدیث پاک کہ جب اشرا آ جائے یعنی یہ ذل حجت الحرام اور تم میں سے کوئی قربانی کرنا چاہے تو اپنے بال و خال کو ہاتھ نہ لگائے یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں اس کے دیر مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ جو امیر وجوبن یا فقیر نفلا قربانی کا ارادہ کرے وہ ذل حجت الحرام کا چاند دیکھنے سے قربانی تک ناخن بال اور اپنے بدن کی مردار خال وغیرہ نہ کٹے نہ کٹوائے تاکہ حاجیوں سے قدرے تھوڑی مشابت ہو جائے کہ وہ لوگ احرام میں حجامت نہیں کرا سکتے اور اور تاکہ قربانی ہر بال ناخن کے لیے جہنم سے آزادی کا فدیہ بن جائے یہ حکم استحبابی ہے وجوبی نہیں یعنی واجب نہیں ہے مستحب ہیں اور حد تل امکان مستحب پر بھی عمل کرنا چاہیے البتہ کسی نے بال یا ناخن کٹ لیے تو گناہ بھی نہیں اور ایسا کرنے سے قربانی میں خلل نہیں آتا قربانی دروس ہو جاتی ہے لہذا قربانی والے کا حجامت نہ کرانا بہتر ہے لازم نہیں تو اس سے معلوم ہوا کہ اچھوں کی مشابہت یعنی نقل بھی اچھی ہے اب آگے بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں مفتی صاحب مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ جو قربانی نہ کر سکے وہ بھی اس اشرا یعنی پہلی ذو الحجہ سے دس ایامت میں حجامت نہ کرائے بقرہ عید کے دن بعد نماز عید حجامت کرائے تو انشاءاللہ قربانی کا ثواب پائے گا جو قربانی نہیں کراتا اگر وہ اس چاند نظر آنے سے پہلے پہلے ناکھون بال وغیرہ موچھے ترش والے داڑی شریف اگر ایک مٹھی سے بڑھ گئے تو اس کو کم کرا لے جو بھی مطلب وہ جو بال حجامت جو بھی کرانا ہے یہ پہلے کرا لے فرماتے ہیں کہ اس اشرا ذو الحجت الحرام کے ابتدائی دس ایام میں حجامت نہ کرائے یعنی جو قربانی نہ کرسکے وہ بھی اس اشرے میں حجامت نہ کرائے بکر عید کے دن بعد نماز عید حجامت کرائے تو انشاءاللہ قربانی کا ثواب پائے گا تو جو بھی یہ معاملات ہیں یہ پہلے کر لیے جائیں ان دس دنوں میں نہ کیے جائیں یہاں پر یاد رہیں کہ چالیس دن کے اندر اندر ناخن تراشنا بغلوں اور ناف کے نیچے کے بال صاف کرنا ضروری ہے چالیس دن سے زیادہ تاخیر گناہ ہے چنانچہ میرے آقا علیہ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ یہ یعنی ذو الحجہ کے ابتدائی دس دن میں ناخن وغیرہ نہ کاٹنے کا حکم صرف استحبابی ہے کرے تو بہتر نہ کرے تو مزائقہ نہیں نہ اس کو حکم عدولی یعنی نافرمانی کہہ سکتے ہیں نہ قربانی میں نقص یعنی خامی آنے کی کوئی وجہ بلکہ اگر کسی شخص نے اکتیس دن تھرٹی ون ڈیز سے کسی عذر کے سبب خواہ بلا عذر ناخن نہ تراشے ہو کہ چاند زل حجہ کا ہو گیا تو وہ اگرچہ قربانی کا ارادہ رکھتا ہو اس مستحب پر عمل نہیں کر سکتا کہ اب دسویں تک رکھے گا تو ناخن تراشوائے ہوئے اکتالیس دن ہو جائیں گے اور چالیس دن سے زیادہ نہ بنوانا گناہ ہے تو فیل مستحب کے لیے گناہ نہیں کر سکتا تو یہ ایک بڑا پیارا عمل ہے آسان بھی ہے ایسا کوئی مشکل نہیں ہے انشاءاللہ یہ جو زل حجہ کا پہلا عشرہ ہے اس میں عبادت بھی کرنی ہے اور ان معاملات پر عمل کر کے انشاءاللہ سواب بھی کمانا ہے تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیو اللہ کی رحمت کسی چھما چھم برستی ہے اس کی رحمت کے طلب گار کیسا اس نے زند رکھتے ہیں ایک عرابی نے بارگاہ رسالت میں عرص کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وسلم مخلوق کا حساب کون لے گا ارشاد فرمایے اللہ تبارک تعالی اس نے اس کی کیا وہ خود لے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے اشار فرمایا ہاں تو وہ عرابی مسکرا دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے اس سے مسکرانے کی وجہ پوچھی تو اس نے عرص کی کہ کریم جب کسی پر قدرت پاتا ہے تو معاف کر دیتا ہے جب حساب کریم پیارے پیارے اسلامی بھائیو انسان بسا اوقات ایسی زندگی گزارتا ہے یا نافرمانی کی وجہ سے ترہ ترہ کے گناہوں میں مبتلا ہونے کی وجہ سے بسا اوقات وہ رحمت الہی سے بڑا ناومی ٹائپ کا ہو جاتا ہے بلکہ جب اس کو کوئی سمجھاتا ہے تو ماذا اللہ اس کے زبان بر یہاں تو گتہ اپنے کہاں سے بکشے جائیں گے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو کہ ہمیں بھی اپنے پالنے والے ہر دم رحمت نازل فرمانے والے مسیبتوں سے بچانے والے اور ہماری بکشش و مغفرت کرنے والے رب سے ہمیشہ خیر کی امید اور اچھا گمان رکھنا چاہیے یاد رہے کہ اللہ تعالی سے اچھا گمان یعنی حسن زن رکھنا یہ واجب ہے اس کی رحمت سے ہرگز مایوس نہیں ہونا چاہیے وہ قدرت والا جسے چاہے جیسے چاہے نواز دے وہ چاہے تو کسی ایک گناہ پر ہماری پکڑ فرما لے اور چاہے تو ایک نیکی پر ہی اپنے فضل و کرم سے بخشش و مقفر فرماتے اللہ عزو و جل گناہ گاروں کی دھارت بنانے کے لئے انہیں بخشش کی نوید یعنی خوش خبری سناتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے قل یا عبادی الذین اصرفوا علی انفس ہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہو ہوا الغفور الرحیم ترجمہ کنز الیمان تم فرماؤ اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی اللہ کی رحمت سے نہ امید نہ ہو بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے بے شک وہی بخش نیوالا مہربان ہے یقینا اللہ کی رحمت کی کوئی حد نہیں اس کی رحمت نیک اور بد سب کو پہنچتی ہے منقول ہے کہ حضرت سیدرہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی جنہ علی صلی اللہ نے اپنی مناجات یعنی دعا میں عرص کی یا رب عز و جل اللہ نے ارشاد فرمایا لبے یا موسیٰ آپ علیہ نے عرض کی یا اللہ تو مالک ہے میری کیا حیثیت کہ تو مجھے لبے کہہ کر جواب دے تو اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ مجھے یہ پسند ہے کہ کوئی بندہ مجھے یا رب ککارے تو میں اسے لبے کہہ کر جواب دوں موسیٰ علیہ نے عرض کیا یہ ہر فرما بردار بندے کے لئے ارشاد ہوا ہاں بلکہ ہر گناہ گار بندے کے لئے بھی سیدہ موسیٰ علیہ نے عرض کی فرما بردار کے لئے تو اس کی اطاعت کے سبب ہے فرما بردار کے لئے تو اس کی اطاعت کے سبب ہے گناہ گار پر یہ کرم کس وجہ سے تو رب تعالیٰ نے اشارت فرمایا اے موسیٰ اگر میں بھلائی کرنے والے کو اس کی بھلائی کا بدلہ دوں اور برائی کرنے والے پر اس کی برائی کی وجہ سے احسان نہ کروں تو میرا جود و کرم کہا جائے گا اللہ تعالیٰ کی رحمت کو پکارا جائے اس کی بارگاہ میں مناجات کی جائے اور بخشش و مغفرت کی امید رکھی جائے تو یقینا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحیم و کریم ہے مگر یہاں یہ بات بھی ذہن ہو کہ بندے اس کا مطلب یہ نہیں کہ بندے اس کی نافرمانیہ کرتے رہے اس کے کر نمازیں قضا کرتے رہے اور یہ ذہن بناے رہے کہ اللہ کی رحمت بہت بڑی بلا عذر شرعی ماہ رمضان مبارک کے فرض روز جان بوچ کر چھوڑتے رہے اور یہ ذہن بناتے رہے اللہ کی رحمت بہت بڑی اللہ کی رحمت سے بخشش و مغفرت کی امید ضرور ہونی چاہیے مگر ساتھ ہی نیک عمال بھی کرنے چاہیے اللہ عزو و جل کی رحمت سے متعلق لوگوں میں غلط بہمی پائی جاتی ہے کہ عموماً گناہگار اور بےعمل لوگ اللہ کی رحمت کو دلیل بنا کر اپنی گریف کے بارے میں بے فکر ہو جاتے اور اس طرح کی باتیں بناتے کہ ہمیں کامل یقین ہے کہ اللہ عزو جل ہمیں عذاب نہ دے گا اس کی رحمت بہت وسیع ہے ہم اگر تھوڑے بہت گناہ کر بھی لیں تو اس کے رحمت کے خزانوں میں کمی تھوڑی ہو جائے گی وغیرہ یاد رہے کہ ایسے خیالات رکھنے والوں کو حدیث پاک میں بے وقوف کہا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلی وآلی نے ارشاد فرمایا اقل مند وہ ہیں جو اپنے نفس کو اپنا تابع دار بنا لے اور موت کے بعد کے لئے عمل کرے اور آجز وہ شخص سے جو اپنی خواہشات پر چلتا ہو اور اللہ کی رحمت کی امید بھی کرتا ہو حضرت یحییٰ بن معاذ راضی رحمت اللہ علیہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی ہماقت اس سے بڑھ کر نہ ہوگی کہ انسان دوزک کا بیج ہوئے اور جنت کی فصل کاٹنے کی امید رکھے کام گناہ گاروں والے اور مقام نیک والے تلاش کریں تو اے میرے مٹھے مٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں گناہوں کے باوجود رحمت الہی سے بکشش کی امید رکھنے کا ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان گناہوں پر بڑا دلیر ہو جاتا ہے یعنی باوقات یہ ہوتا ہے کہ کرنے سے پہل انسان سوچے کہ اگر یہ گناہ کرتے کرتے میں مر گیا تو میرا کیا بنے گیا تو اگر یہ خوف انسان کو لاحق ہو کہ ہو سکتا ہے اسی گناہ پر اللہ تعالی میری گریف فرمال رب تعالی ناراض ہو جائے تو ہر گناہ سے بچنے کا ذہن ہو کسی بزرگ سے پوچھا گیا کہ حضور اسلام کیا ہے اسلام ہم سے کیا چاہتا ہے تو آپ نے قرآن پاکی آیت تلاوت فرمائی فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَ يَرَ وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ شَرْ يَرَ کیا اور قیامت کے دن بندہ اپنے ہر چھوٹے سے چھوٹی نیکی کو پائے گا ہر چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو پائے گا یہ سن کر وہ شخص جانے لگا تو ان بزرگ نے پوچھا کہ تُو نے کیا جانا کہ اسلام کیا چاہتا ہے اس نے کہ حضور میں نے جان لیا کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ کوئی نیکی چھوڑنا نہیں اور کوئی گناہ کرنا نہیں کہ نہ جانے کون سی نیکی رب تعالیٰ کو پسند آ جائے کسی پیاسے کو پانی پلانا ہی کسی غریب کا سامان اٹھا کر اور اس کے کندے پر رکھنا ہی پہلی صف کا نمازی بننا ہی آزان کا جواب دینا ہی ہمیں ہو سکتا ہے بخشش کا پروانہ دلا دیں اور اسی طرح گناہوں سے بچیں گناہوں سے بچیں کسی کو بھی دل آذاری نہ ہو کوئی بھی ایسا فیل نہ کریں کہ جو ظلم میں شامل ہوتا ہوں یہ جب ہی ہوگا کہ جب ہمارے اندر یہ احساس پیدا ہوگا گناہوں پر اس طرح سے معاملہ کرنے سے ایک نقصان تو یہ کہ انسان گناہوں پر دلیر ہو جاتا ہے بولڈ ہو جاتا ہے اور گناہ کے بعد شیطان کی جانب سے اس طرح کی میٹھی میٹھی باتیں قبول کرنے کی عادت پچھلے گناہوں پر ندامت کے بجائے آئندہ گناہ کرنے کی جرت پیدا ہوتی ہے اور دوسرا نقصان کیا ہوتا ہے کہ گناہوں کے باوجود رحمتِ الٰہی سے بخشش کی امید رکھنے کا ایک دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ایسے شخص کو نصیحت کی بات بری محسوس ہوتی ہے اور ماذا اللہ ایسا شخص کبھی تو عذابات پر مشتمل آیات و احادیث بیزاریت کا اظہار بھی کر دیتا ہے تو یاد رہے کہ اللہ کی رحمت کا یقین رکھنا واجب ہے یاد رہے کہ اللہ کی رحمت کا یقین رکھنا برا کام ہے اللہ ہمیں عقلِ سلیم عطا فرمائے اور یہ خوش فہمی اگر ہو گئی تو اس سے نکلنے کے جو طریقے بیان کے علمانے وہ ایک یہ بھی ہے کہ اگر غور و فکر کرے بندہ کہ اگر معاملہ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہر ایک گناہگار کو رحمتِ الٰہی سے بخش دیا جاتا تو پھر ہزارہ مسلمان قبر کے عذابوں میں کیوں گرفتار کے علاوہ یہ بھی ذہن نشین رکھیے کہ انبیاء کرام علیم السلام صحابہ کرام علیم ردوان اور اولیاء ازام رحمہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ کسی کو اللہ کی رحمت کا یقین نہیں ہو سکتا اس کے باوجود بھی یہ نیک ہستیاں عبادت کرتی تلاوت کرتی نیک عامال میں اپنے آپ کو مصروف کرتی سستینا نہ کرتی تھی بلکہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علی وآل 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 سے بڑھ کر کون بارگا علی میں مقبول ہوگا مگر پھر بھی پیارے پیارے آقا صلی اللہ علی وآل 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 ساری ساری رات عبادت میں مشکول چنانچہ ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی فرماتی ہے کہ میرے سرتاج پیارے نبی صلی اللہ علی وآل 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 رات کو اٹھ نماز ادا فرماتے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علی وآل 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 کے قدمین شریفین سوج گئے میں نے عرض کی آپ ایسا کیوں کرتے ہیں حالانکہ اللہ عز وآل نے آپ صلی اللہ علی وآل 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 کے سبب سے آپ کے اگلوں اور پچھلوں کے گناہ معاف فرما دیئے تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علی وآل 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 نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ بندہ پسند نہ کرو تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو یہاں یہ بات واضح ہو گئی کہ ہمیں نیک عمال کرنے کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بچتے ہوئے اللہ کی رحمت سے بکشش کی امید رکھنی چاہئے اب چند افعال ہیں جس میں سے چند ایک عرض کیا اسی طرح رات عبادت میں گزاریں علمی مشاغل اختیار کریں دعوت اسلامی کے تحت مدنی قافلے سفر کرتے پھر اپنے آپ کو ذکر اللہ کرنے کا عادی بنائیں چلتے بھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر یہ ہونا چاہئے اللہ کا ذکر یہ دلوں کا چین ہے اللہ کا ذکر بیماریوں اور رنجوں غم سے نجات دلاتا ہے اللہ کا ذکر کرنے سے تنگ دستی دور ہوتی ہے اور ذکر اللہ کرنے والا ہر وقت رحمت خدا وندی کے سائے میں رہتا ہے میرے پیارے نبی صلی اللہ علی وآلی 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 فرماتے کہ اللہ عزو و جل فرماتا ہے جب کوئی میرا بندہ میرا ذکر کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں اگر وہ مجھے تنائی میں یاد کرتا تو میں بھی اسے تنہا یاد کرتا ہوں اگر وہ میرا ذکر کسی مجمع میں گیدرنگ میں اجتماع میں کرتا ہے تو میں اس سے بہتر مجمع میں ذکر کرتا ہوں اگر وہ ایک بالش مجھ سے قریب ہوتا ہے تو میری رحمت اس سے ایک ہاتھ قریب ہو جاتی ہے اور اگر وہ ایک ہاتھ میرے قریب آتا ہے تو میری رحمت اس سے دو ہاتھ قریب آتی ہے اگر وہ میرے پاس چلتے ہوئے آتا ہے تو میری رحمت اس کے اللہ محمد رسول اللہ صل اللہ علی وآل و سلم اونچائی سے نیچے اترتے ہوئے ڈھلان اترتے ہوئے سیڑھی اترتے ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس کا ورد کریں یہ تو ہمارے پیارے نبی کی سنت ہے اونچائی کی طرف چڑھتے ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کا ورد کریں کہ جو سبحان اللہ ایک مرتبہ کہتا ہے الحمد اللہ کہتا ہے لا الہ اللہ کہتا ہے اللہ اکبر کہتا ہے ایک حدیث کے مطابق اس کے لئے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے اللہ کا ذکر کرتے ہیں پھر اسی طرح کئی ایسی دعائیں ہیں بازار میں جو دعا پڑھتا بازار کی دعا اس کو دس لاکھ نکیا ملتی ہیں ایک روایت کے مطابق تو کاش اسی طرح وضو کرتے ہوئے لا الہ اللہ کا ورد کرتے رہیں رات کو سوتے وقت اللہ کا ذکر کرتے کرتے سویں تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلام بھائیو اسی طرح گناہوں سے بچنے نیکیاں حاصل کرنے کے لئے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی دھیروں بھلائیاں حاصل ہوں گی اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ نبی جل امین صلی اللہ علیہ وآلہ موسیقی